بسم اللہ الرحمن السلام علیکم میں محمد بلال انسائری اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل بلال انسائری فوڈ سگر اللہ برکتہ دے آپ کے کھانوں میں آپ کے رسک میں آپ کے ذائقوں میں تو میرے پیار پیار دوستو آج ہم بنانے چاہ رہے ہیں سیخ کباب بنانا بہت آسان ہے ان کو بنانے کے لیے ہمیں کن کی چیزوں کی ضرورت ہے آج ڈسکس کر رہے ہیں ہم اس ویڈیو کے اندر ہیں تو ویڈیو کو کہیں سکیم مت کیجئے گا ماشاءاللہ سے اس میں اگر آپ لوگوں نے اس دوران یہ سیکھ کباب ٹرائی نہیں کیے تو کچھ بھی ٹرائی نہیں کیا بنانا بہت آسان ہے اور بڑھتے ہم اس ویڈیو کی جانب تو دوستو اگر آپ ہماری چینل پر نہیں ہیں ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں اور بیلک آئیکن کو پریس کریں تو یہ میرے پیسے پیاس جو کہ میں نے چوب کرنے کے لیے چھوٹے موٹے موٹے کار لیے میرے پاپ دینے کی پتی ہیں گریو فریش جو کچھ دھو لیے ہیں اور یہ میرے پیاس ہے ادھرک کے کچھ پیسیز تو اس کو یہ میرا بونلیس چکن لیا تھا تقریب آدھا کلو اس کو ہم اچھا ساف کر لیا اب ہم ہم بہت خوبصورت سا چوپا لیں گے تمام انگریڈنیں اس میں ایڈ کریں گے اور اس کو ہم چوب کریں گے ماشاءاللہ سے یہ میرے پاس اس میں ہری مرچ ہے اس کو بھی ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی یہ پدینے کی پتیاں اور موٹا کٹا ہوا یہ پیاس اس کو پروفیکٹر چوپر میں ایڈ کر کے ہم ایک سو چوپر آن کریں گے تو بہت آسانی سے یہ تو ہو جائے گا تو ماشاءاللہ سے ہمارا جو مکچر ایڈ ہو چکا ہے اب اس میں ہم پیسز ایڈ کریں گے چکن کے بولنس جو ہم نے الگ سے واشکا لیا ہوا تھا اس کے ساتھ ہی میں پاس ہے ون ٹی سپون ریڈ چلی پودر یہ ایڈ کریں گے اور ون ٹی سپون اس میں سالٹ کا جائے گا ون ٹی سپون اس کے اندر حلدی ڈالیں گے بہت پیارا فلیور بہت پیاری خوشبو کے ساتھ اور ہم چوپر کو آن کرتے ہیں تو ہمارا چوپ پر ریڈی ہوئے اب ہم اس کو اتارتے ہیں ماشاءاللہ سے دیکھ رہے ہیں فرنس کتنے اچھے طریقے سے چوپ ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایک چمچ گھی کا ایڈ کریں گے اس کو اندر سے جو اس کے آپ کی اکسے ہیں اس میں آپ جو جب بناتے ہیں تو اندر سے خوش کرائی جاتے ہیں تو جوسی نہیں بنتے ہیں تو اس میں وہ تمام ٹرکس اپلائی کریں گے کہ جو ہمارا کسی کباب ہے وہ اندر سے بلکل جوسی ہو بلکل نرم ہو اور آرام سے پرفیکٹلی شیئے میں آجیں تو ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں فرنس کتنے اچھے طریقے سے ہمارے پرفیکٹلی شیئے میں آ چکے ہیں اب ہم اس کو شیلو فرائی کریں گے آپ اس کو ایسے فرائی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس انگیٹھی بھیرا نہیں ہے تو آپ ماشاءاللہ سے اس کو فرائی بھی کر سکتے ہیں فرائی پین کی اوپر تو ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں فرینس کتنے اچھے طریقے سے ہمارے جو آج کے سیخ کباب ہے وہ بن چکے ہیں آپ انجوائے کریں کیچپ کے ساتھ اور سوس کے ساتھ امید کرتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کے ماہر میں کوئی بھی سوال ہے کسی قسم کی ریسپی آپ کو چاہیے تو آپ ہم سے کمیٹس بوکس میں ہم ذرابتہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی یوٹیوب پہ تو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ موسیقی